دنیا میں اپنی نویت کی پہلی عبادتگاہ جہاں صرف خاجہ سرا جاتے ہیں کراچی وہ شہر ہے جہاں دنیا میں اپنی نویت کی پہلی ایسی عبادتگاہ قائم ہے جہاں صرف خاجہ سر جاتے ہیں شہر کراچی کے قلب میں واقع ہولی ٹرینیٹی چرچ میں قائم یہ عبادتگاہ اپنی انفرادیت کی بنا پر بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہے جو صرف خاجہ سراوں کے لیے بنائی گئی ہے چرچ کس نے قائم کیا؟ خاجہ سراوں پر گرجہ گھروں میں عبادت پر بظاہر کوئی پابندی نہیں تھی مگر لوگوں کے تزہیق آمیز رویوں سے خاجہ سرا ان مقامات پر جانے سے گریز کیا کرتے تھے اس چرچ کی بانی اور پادری غزالہ شفیق نے خاجہ سراوں کی مشکلات کے پیش نظر پہلی بار کسی غیر رسمی چرچ کی بنیاد اپنے گھر کے اہاتے میں رکھی ہے ایڈورٹائزمنٹ ہمارے معاشرے میں خاجہ سراوں کی زندگی پاکستان سمیت دنیا بھر میں خاجہ سرا تشدد اور امتیازی سلوک کا شکار ہے انہیں جسمانی تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستانی معاشرے میں سماجی بے حصی، انتہا پسندی اور ریاستی ادم تحفظ کی وجہ سے زیادہ تر خاجہ سرا زلط کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے شناخت مل گئی خاجہ سراوں کو ایک طویل عرصے کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں پارلیمان میں شناخت حاصل ہوئی انفرادی بنیادی حقوق جیسے قومی شناختی کارڈ حاصل کرنا پاسپورٹ جاری کرنا اور ووٹ ڈالنے کی اجازت دینا اور سرکاری دستاویزات پر اپنی جنس درج کرنا یہ اختیارات انہیں مل گئے خاجہ سراوں کی اصل تعداد کتنی ہے دو ہزار سترہ کی مردم شماری میں پاکستان میں خاجہ سرا افراد کی تعداد دس ہزار تین سو تیرہ ہے لیکن خاجہ سراوں پر کام کرنے والے ادارے ان عداد و شمار کو نہیں مانتے دوسری جانب انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے تحت تشکیل دی گئی ایک رپورٹ اور پیشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی رنک پیٹیشن میں خاجہ سرا برادری کی تعداد اٹھارہ لاکھ بتائی گئی ہے خاجہ سراوں پر لگنے والا سب سے بڑا دھبا مقام اور روزگار چاہتی ہے مگر ہمارا معاشرہ انہیں بہتر زندگی گزارنے کے مواقع فراہم نہیں کرتا اس لیے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے چوراہوں پر بھیک مانگنا اور ناچ گا کر کمانا ان کی مجبوری ہے خاجہ سراوں کی اکثریت سیکس ورکر نہیں لیکن معاشرے کے مردوں کی جانب سے ہی انہیں اس کام کے لیے مجبور کیا جاتا ہے پاکستان میں جہاں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کے واقعات عام ہیں وہاں خاجہ سرا بھی اس سلوک کا شکار ہیں ہمارے جیسے معاشروں میں عزت کا حصول ایک مزاق سے کم نہیں ہے عبادت کا حق جس طرح ہر انسان کو مساوی طور پر جینے کا حق حاصل ہے اسی طرح عباد کرنے کا حق بھی ہر شخص کو حاصل ہے چنانچہ ٹرینیٹی چرچ میں قائم اس عبادتگاہ نے اس کمیونٹی کو اپنی انفرادی شناخت دینے میں بہت مدد کی ہے جہاں وہ بہ آسانی اپنی عبادت کر سکتے ہیں خاجہ سرا چرچ کی پادری اور بانی غزالہ شفیق کہتی ہیں کہ خاجہ سرا مسیحی بھائیوں کے امتیازی سلوک سے پریشان تھے اس چرچ کے قیام سے اب وہ باعزت طریقے سے اپنی عبادت کر رہے ہیں